ملکش منظر ہے اتنی گھنی چھاؤں ہیں نیچے واہ اور میں ریلی بہت زیادہ انجوائے کرنا اسلام علیکم جی کیا علی بین بھائیو سارے دوستو میرے عزیزو کیا علی ٹھیک ٹھاک ہیں آسمانوں سے کوئی رحم نہیں ہے فل آگ برس رہی ہے اور آسمان پر ہمارے لیے سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ہے پانی تو بالکل نہیں ہے تو ادھر بڑا کام خراب ہوئے ہر کوئی در سائے کے تلاش میں پھائی کی بھی ایدیو بھائی تو ہی دس ہو کینی گرمی ہے گرمی بڑی ہے سرکا پھولی پھول گرمی ہے پھولی اینے کوئی رکھے جی بس کیا آنڈین پاہ رہی آنڈین پھول گرمی ہے گرمی ہے پکا ٹھکانے دپیر کے بقت کی ہے گرمی ہے اچھا آپ نے دیر دیگر میں یہ کون نہیں کلدھا یہ کرو نا جی پھائی اے دکھوڑا ہوں در سو آگ پہنڈائی ہو 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 ٹھیک ہے تو مجھ پوری نے باہر لیاں گا کٹے گے نال جانوار بھی مار دے پہ نالا بھی مار دے پہ نالا بھی مار دے پہنڈی ہاں جی نہیں پکھے سالے بیا گے بیا گے پھائی پکھے کی کار دے پہ ککھوی نا گرم حواہ آگ سوڑ دے گا بودل کھولو میرے جوگی بھی اچھا اٹھنڈا پانی اچھا آئی ڈبل شیفٹ چلے گی جی پہلے اٹھنڈا پانی بھی پیئیں گے ہمارے بھائی نے بڑے پیار سے مارے لیے برف والا پانی تیار کی ہے میں یہ جامن کے درہت کے نیچے کھڑا ہوں بڑا خوبصورت جامن ہے اور یہ پھالا آ رہا ہے اس کے اوپر گرمیوں کی سپیشیلٹی جو ادھر ہے ہمارے دیس میں ہمارے ملک میں ہر طرح کا پھال جو ہے وہ آویلیبل ہوتا ہے ابھی مارکیٹ فروٹ سے بری ہوئی ہے تو یہ دیکھیں وہ جامن ایک جو ہے وہ ریڈ ہونا شروع بھی ہو گیا ابھی جیسے ہی بارشیں سٹارٹ ہوں گی یہ جامن پک جائیں گے انشاءاللہ آئیڈیا لائف تو یہ ہے کہ اس طرح کا ایک پول ہو اور اس میں ایسا ہی تھنڈا پانی ہو اوپر جامن کے پودے لگے ہوں بڑے درہت لگے ہوں شہتود کے اور نیچے درہتوں کے پتوں کی خوشبو آ رہی ہو اور آپ اس تھنڈے پانی میں سارا دن گزار دیں لیکن یہ انسانی خواہشات اور کہتے ہیں خواہش پہ تو کوئی پبندی نہیں ہے خواب دیکھنے پہ لیکن یہ خواب نہیں ہے یہ پول میرے سامنے ہیں اور انتہائی تھنڈا پانی ہے اس کا جیسے کہ کسی گلیشیئر سے آتا ہے اور واقعہ ہی میں اوپر جامن کے اوپر پھل لگا ہوا ہے ماشاءاللہ اور کیا ہی رومانی قسم کا بڑا ہی خوبصورت اور دلکش منظر ہے اتنی گھنی چھاؤں ہیں نیچے کہ سورچ چائے بھی تو نیچے نہیں آ سکتا اور پانی کا رنگہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جتنا یہ خوبصورت نظر آ رہا ہے اتنا یہ تھنڈ ہے اور یہ ساتھ جامن کا پھل لگا ہوا ہے یہ درخت لدہ ہوا پھل سے لیکن ابھی جو ہے یہ بارش جب شروع ہوگی یہ میڈ جولائی کے بعد بارش پاکستان میں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اتنی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں وہ پھر یہ جامن وغیرہ جو ہے اور دوسرے پھل جو ہیں وہ بارش کے بعد پکتے ہیں بارال آپ یہ دیکھیں نظارہ لیں اور سوچیں یہ چھاؤں میں جس میں خوشبو آ رہی ہے یہ کیا منظر ہوگا ابھی یہ کھجور اور امرود جو ہے وہ ایک دوسرے میں پیوست ہو چکے ہیں تو یہ ہم کیا کریں گے اب ہم یہ کھجور کے پتے جو ہیں وہ ان کو کاڑ دیں گے اور یہ امرود اس سے ازاد ہو جائے گا اور یہ وہ ہی پھال ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ امرود نے بھی کافی زیادہ پھال پرڈیوز کی ہے اور یہ جیسے ہی بارشیں ہوں گی یہ بھی بڑا زبردست پک جائے گا اور کیا ہی خوبصورت درحت ہے یہ امرود کا یہ بھی ہمارے بھائی ہیں جی برکر ہیں ادھر ماشاءاللہ بڑے مینٹی اور بڑے ڈیلیجنٹ قسم کے بندے ہیں اور یہ ابھی بتانے لگے ہیں ادھر موسم کیسا ہے کی موسم ہے بھائی بہت گرمی زبردست ہے تو ہی جیسے لگے ہوتے تھے میرا حلے وہ تھے گرمی زیادہ بھار لگے ہیں کام وہ تھے سایہ بھی کوئی نہیں ہوتے ہیں کوئی سایہ نہیں جی بڑی گرمی ہے تہی تھی آئیڑا میل ٹورکے آئے ہو سایہ دی تلاشے چی آئے ہو سایہ دی تلاش ہے پانی دی تلاش ہے آج ہاں جی اور اللہ بدد کرے تھے بارش پائے جاوے انشاءاللہ دعا کرو نا نیک آدمی ہوں اللہ 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 پائے تھے آئی ہے یہ یہ جی گرمی نے ہر بندے کی اس وقت نا یہ ہمارا کومی لباس بان چکا اس وقت ہر بندے نے بٹن کھول لے ہوا کسی نے شیٹ اتاری ہے کسی نے کمیز اتاری ہے کو پجاما جو ہے وہ موڑیوں کے اوپر لے کے پھر رہا ہے کیوں ہی بھائی ہے آؤ پھر پانی پی بھی چلو چننا ہم اس کو بولتے ہیں اور یہ بڑا خوبصورت کٹا ہوا ہے آپ اس کے نیچے بھی بیڑے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اگر وہاں چال رہی ہو تو ادروائز نیچے نہیں جو آج کل صورت ہے اس کے نیچے نہیں بیٹھا جا سکتا اور یہ پانچ چھ سال اس پر منت کی گئی ہے اس کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے یہ درانتا ہے جی یہ آپ کو نظر آ رہا بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کبھی کبھی آپ نے کسی پودے کو اس طرح سے تیار کرانا ہو تو آپ مجھے نیچے ضرور کمنٹ کریں انشاءاللہ اس سے بھی خوبصورت ڈیزائننگ آپ کو کر کے دیں گے چلا لگے ہو جی بسم اللہ جی تو ہی نال کنیکٹر ہو جی سر اور کشی اندر ہی جانے اکام کیا ڈیزائی آر کرکے ہیں ہم 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 تکڑھی تحمل سٹر کریں جانے تو ہی مشکریہ مگے جانے ہااا ہاا ہا ہاں کیسر موسیقی 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 تو اس کے نیچے سائے میں میں بیٹھا ہوا ہوں ہواب بلکل نہیں چل رہی اور اس وقت بیٹھنا ہی جو ہے وہ سب سے بہتر عمل ہے بیٹھنا نہیں بلکہ لیٹنا بھی بڑا زبردست عمل ہے تو ادھر اگر آپ لش گرین گراس کے اوپر لیٹے ہوں تو بہت مزا آتا ہے اور میں ریلی بہت زیادہ انجوائے کرنا گرمی کو بھی انجوائے کرنا آج کسمت ہماری آج سادھا پانی ملا ہے روما کو پتہ نہیں آج کیا ہوا ہے نہ شربت نہ کوئی سکنجویں نہ کوئی ملک شیک کچھ بھی نہیں کہتے ہیں ابھی ٹھائر کے بنا ہوں گی تو بہرحال باہر سے تھکے ہوئے ہیں پانی بھی مل جاتا ہوں کہ نیمت ہے اور وہ بھی تھنڈا اور وہ بھی میری پیارے کاکے روما کے آت کا یبریشا کے آت کا تو مزا آ جاتا ہے تو کافی لمبا دن ہوتا ہے گرمیوں کا تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اگزو مان میں رکھے ہیں وہ خبریں سن رہے تھے وہ بچے کو پاکستان کے وہ گئے ہیں تو میں نے وہ جو کشتی کا واقعہ ہوا ہے اور بچے ڈوب گئے ہیں کچھ آرسوں کے قریب اللہ تعالیٰ ان سب کو گریب کرے اللہ تعالیٰ سب کو جو جو اپنی ماہوں کے بچے گئے تھے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائیں تو میرا ایکچولی یہ مزدوری دن کے وقت گرمی کے وقت میں نے آپ کو وہ آپس آپ دکھائیں ہیں وہ جو تھوڑے سے توڑ کے سریع بائی نکال رہے تھے تو کہنے کا مطلب ہے رزق پاکستان میں موجود ہے بس آپ کام کرنے والے ہوں اس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے نہ بارش ہوتی ہے نہ طوفان ہوتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اللہ کا نام لیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے رزق کے دروازے کھول دے گا بس آپ نے اپنی نیت سیٹ کرنی ہے ابھی یہ اپنی مثال ہمارے سامنے ہیں ہم کبھی ایسا نہیں ہوا آپ نے بھی دیکھا ہم روز کام پہ جاتے ہیں کبھی مارے کام میں چھوٹی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پہلے نیت درست کریں محنت کا نظریہ اپنا جو ہے وہ بنائیں اس پہ عمل کریں عمل درامت کریں اور اللہ تعالیٰ پہ اپنی دوریاں ڈالیں اور محنت کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت رحمتے کرتے ہیں جو حلال رزق کمانے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو درور دیتا ہے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویلوگ میں اپنا بہت خیار رکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرئے گا خدا حافظ